گلبرگہ زلہ علن تلقہ کے مشہور معروف درگہ حضرت لڑیرہ مشاہد میں رکن اسمبلی محترمہ کنیز فاطمہ گلبرگہ شمال نے حاضری دی اور درگہ کا جائزہ لیا اس مخے پر رکن اسمبلی محترمہ کنیز فاطمہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا علن شریف کی درگہ خوامی ایک جیتی کی مثال ہے یہاں کے پور امن ماحول کو خراب کرنے کے لیے درگہ کے معاملے پر جھوٹے دعوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام اس سے گھپرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو بھی صحیح ہے میں وہ اس کا ساتھ ہوں گا اور جو ہمارے جو کوٹ میں دو بار جو کیسز پر آئے تھے ایک بار گسمیس ہو گیا تھا ایک بار دون بار گسمیس ہو گیا تھا اور آئندہ بھی اپیر کیا ہے میں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ نے کوئی کیان چاہیے لیا آپ کو پریشان نہیں کی ضرورت نہیں کیونکہ سچ کی جیت ہوگی ہمارے شاہ اللہ تعالی اور یہ وقبوٹ کی جگہ ہے میں یہ بھی بتائیں گے ہمیں کو کہ میں وقبوٹ کی ممبر ہوں اور یہ جگہ جو ہے وقبوٹ کی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگ کو کسی چیز کی پریشان نہیں کی ضرورت نہیں ہم سب ملکہ یہ چیز کی لیے لڑیں گے اور انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی آمین شباب بار او لوگ بھی اپیل کرنے دیجئے کوٹوں کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ جگہ وقبوٹ کی ہے انشاءاللہ ہمیشہ وقبوٹ کی رہے گی اور یہ درگا کی جگہ ہے تو اس لئے ہمیں پریشان سے آپ کو پریشان چاہ رہی ہے اگر کچھ بھی چھوٹا موٹا مصولہ ہوں ہم سب آپ لوگ کے ساتھ ہیں جب ہی ضرورت پڑیے آپ لوگ کو ہم تیار ہیں مولے ملند کے لوگوں کو کیا گئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کیونکہ پریشان نہیں کی ضرورت دیں کیونکہ آپ جو دو خرپی جو کوٹ میں فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواہ ہوا ہے انچاللہ تال آئیں گا جدنے پہ آری لوگ اپیل کریں گے تو یہ کورٹ بسمیس کر دے گا ان کے اپیل کو اور انشاء اللہ جید ہمارے بری باتایا آخر ملے صاحب کہ سوار اٹھانا کیوں ضرور تھا ڈائوٹ کرنے کے لیے ہم انہوں نے یہ اٹھایا ہے اپنے سوار اٹھائے ہیں اسے کچھ ہونے والا نہیں کچھ انہوں نے جو پریشن رئیس کیا ہے ان کے سوال میں ہی جواب ہے انہوں نے کہا کہ ہم جیت چکے ہیں اگر جیت چکے ہیں میں میڈیا کے ذریعے میڈیا کے مازم سے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ اس پیکر کے سامنے اپنا پروس رکھے یا میڈیا کے سامنے رکھے یا ہمارے سامنے صوبہ بن سازش کے تحس اس کام کو انجام دینے کی بارہاں کوشش کی گئی ہے وہ ہر وقت ہر منصوبے میں اپنے ناکام رہے ہیں یہاں کی قومی یک جہتی وہ گنگا جمنی تحزید کو تفریخ پدال کر دو فرقوں کے درمیان یہ کوشش کی جا رہے ہیں یہ ناکام کوشش ہے انشاءاللہ اس کو عوام خبر نہیں کریں جو یخار کو انہوں نے مجرور کیا ہے گمراہ کیا ہے سراسر غلط ہے اور جھوٹ پر مبنی ہیں ان کا جو بیان ہے انہوں نے کہا آپ ان کا بیان گھوٹ سے سمات کر دیئے چھے سو ساڑھے چھے سو سام سے یہ آستانہ موجود ہے ساڑھے چھے سو ان کا ہی بیان ہے اور یہ صحیح ہے غلط بھی نہیں لیکن لنگ کے ہونے کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو تاریخ اٹھا کر دیکھئے وہ خود بھی یہاں پر آئے ہیں بزرگان ادین سے وابستہ رہے ہیں یہاں پر نیاز مرادے لے کر آئے ہیں اچھے لے گئے ہیں میڈم کنیس فاطمہ صاحبہ نے جو کام کیا ہے جیسا ہی رکنے سمبلی آلن کا بیان آیا وہ ہم سے رابطے میں رہے کنٹینیو آدیت سلیمان سے وہاج بابا اور میڈم ہمارے ساتھ رابطے میں رہ کر انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا پورا ہی اس کے بعد وہ اسپیکر سے ملے ہمارا جو میمرانڈم ہے آپ نے ایک یادناس تمہیں پیش کی سلسل تشویش لوگوں کے اندر تھی ذہن کو منتشر کرنا مقصد تھا لوگوں کے ذہن کو بھٹھتانا مقصد تھا میں عوام اللہنس سے میں یہ کہنا چاہوں گا ان سے یہ گزارش کروں گا اور جس تحمل اور سپر تحمل سے کام لیا ہے ہماری عوام اور تمام ذمہ داران عوضے داران ممبران اور ہمارے برادری کے لوگ علم شریف کے لوگ اور گروہ برگا شریف سے کہیں محبین کے فون آتے تھے کہ کیا حال ہے کیا پیچنی اتنی تھی لوگوں کے اندر کہ وہ بیان نہیں کر سک رہتے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جس سپر تحمل سے آپ تک آپ نے کام لیا ہے اسی طرح سے آپ اپنے سپر کو خائم رکھئے یہاں کے امن و امان تو ہم انشاءاللہ خائم رکھیں گے اس موقع پر رکن اسم علی محترمہ کنیس فاطمہ نے اس درگا کے معاملے میں پیش آنے والے ہر مسائل کو حل کرنے کے لئے پورا تعاون کرنے کا بھروسہ دیا ای ٹی وی بھارت کے لئے گلبرگا سے عبد الرشید اکی کی ریپورٹ بھروسہ دیا